پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اگر ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ایک نارمل صورتحال ہے اگر یہ نارمل صورتحال ہے تو پھر ابنارمل صورتحال کیا ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے گفتگو میں ہم نے کچھ ہفتے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں جو ابنارمل مسائل ہیں جو ایک نارمل ریاست کے نہیں ہوتے جہاں پر نوجوان بچوں کو مارا جاتا ہے اور واضح طور پر شواہد آتے ہیں کہ سٹیٹ مشینری ان کے مارنے کے پیچھے ہے چاہے خیبر پختونخواہ ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو یعنی جہاں جہاں جو آواز ان کو مناسب نہیں لگتی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک ایسی ہی دکھ بری ہمیں یہاں پر داستان سننے کو ملی اور پوری دنیا تک یہ داستان پہنچی وہ شمالی وزیرستان میں چار دعوڑ بچوں کی ہلاکت ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں شاید یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بدقسمتی سے یہی نارمیلیسی یعنی کوٹ ان کوٹ اب نارمیلیسی کی صورتحال رہی تو یہی ہوتا رہے گا ایک ریاست دو سو پچاس میلین لوگوں پر مشتمل ہے یعنی کوارٹر بلین لوگوں پر مشتمل ہے اس کے پاس ایک طرف دو بلین ڈالر نہیں ہے دوسری طرف اپنے ہی بچوں کو مارا جا رہا ہے یہ ہیں وہ باتیں جو آج ہم گفتگو میں بریسٹر عثمان علی صاحب سے کریں گے بریسٹر صاحب بڑے دکھ کے ساتھ میں نے ایک تمہید باتی ہے چونکہ یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے جس پہ ہم باتچیت کرتے ہی رہتے ہیں یہ تو انیس بیس کے فرق کے ساتھ یہی رہنا ہے اور اس سیاسی منظرنامے کے پاس بہت کچھ کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور اگر کنٹرول میں ہو بھی تو یہ خود انہی سٹیک ہولڈرز کا حصہ ہیں انہی سٹیک ہولڈرز کا پارٹنرز کے پارٹنرز ہیں میری مراد پاکسان آرمی ہے اب میں اسٹیبلشمنٹ بھی ورڈ نہیں بڑھتوں گا پاکستان آرمی بھی ہے پاکستان کی ہے ہم ان سے ہمیشہ آپ اور میں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ دیش آپ کا بھی ہے آپ اس کی بیتری کے لیے کام کریں وہ دعوے تو کرتے ہیں مگر اپنے ہی نوجوانوں کو مار رہے ہیں کیا صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب جی شکریہ طائر صاحب بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے آپ نے کہا کہ یہ جو چار بچوں کی جو نوجوان تھے ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو پوری دنیا تک بات پہنچی ہے لیکن بدقسمتی سے ساری دنیا کے میڈیا میں آ رہا ہے میں نے جتنا بھی وہ دیکھا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا کو یہ تفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ہائلائٹ کرے یا وہ ان کو کوئی جگہ دے اپنے نیوز میں میں نے کم از کم نہیں دیکھا اخباروں میں کوئی چھوٹی موٹی اس قسم کی چیزیں آئی ہوں گی یہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو ہم روز ڈسکس کرتے رہتے ہیں عمران نے یہ کر دیا شاہد شریف نے یہ کر دیا زرداری نے یہ کر دیا یہ ایک سائٹ پہ ایک اور ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلتا رہے گا ایک چل جو ایشوے جس کو آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور جو کہ بہت خطرناک طرف بڑھ رہے ہیں یہ جب پاکستان بننے سے بعد ہم بار بار یہ بات کرنے ہیں جیسے آپ نے ملیٹری کی بات کی ہم نے ہمیشہ ان سے یہی درخواست کی ہے کہ دیکھو یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک آپ کا ہے آپ کا اپنا ایک رول ہے آپ وہ کریں ہمیں اپنا رول ادا کرنے دے یہ جو بچوں کی جیسے آپ نے کہا نہ یہ پہلی شادتیں ہیں نہ یہ آخری ہیں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ چیزیں ہوں گی میرا ہمیشہ چونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ آتی ہے اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے جواب مجھے نہیں ملتا کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے میں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملکنڈ ویژن کے سولہ سترہ لاکھ لوگوں کو گروں سے جانوروں تک نکالا کوئی آپ نے وہاں پہ نہیں چھوڑا اور آپ گئے ہیں ایک ایک جگہ کی تعلاشی لی اور پھر آپ نے وہاں پہ وہ بیریر لگا دیئے تھے اور جو بھی وہاں پہ جاتا تھا آپ نے اس پہ گلے میں کارڈ لٹکا دیئے اور آپ اس کی باکیتہ کلیرنس دے کے ان کو اپنے گروں میں اندر چھوڑ دیتے یہی آپ نے وزیرستان میں کیا ہے سولہ سترہ لاکھ لوگوں کو آپ نے نکال کے دربدر کر دیا اور آپ نے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور ہم ٹیرریزم کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ نے وہاں پہ بھی کیا ان بیچاروں کو دربدر کر دیا ہے وہ خواتین جو کبھی گھروں سے نہیں لکھتی تھی اس پہ بار بار ہم ڈسکشن کر چکے ہیں ان کو آپ نے کتاروں میں کھڑ کے ان سے بیک منگوائی آپ نے بیک ہی تھی کہ وہ انہوں نے ہاتھ میں وہ برطن پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کانہ ملے اور اس سے آپ ان لوگوں کے ذہن لیکن پھر بھی انہوں نے کوپریٹ کیا ہے کیونکہ آپ نے ایک بیانیہ آپ کا ہے اور وہ بڑے محبوتن لوگ ہیں یہ جتنا بھی ہم وہاں پہ اسی ایریا میں رہتے ہیں انہیں لوگوں سے ملتے ہیں ان کو پاکستان سے بہت ہی زیادہ اور قائدعظم جیسے ہم پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ میری بغیر تنخواہ کی فوج ہے کوئی فوج نہیں تھی آپ کے بارڈر پہ کوئی چیز نہیں تھی اور آپ کے بارڈر کی جو ہے تو افاظت ہوتی تھی ان لوگوں کو آپ نے ذریل و خوار کر دیا اور وہاں سے نکال دیا جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا میں بیسے تھی سوات کے میں جانتا ہوں کہ کیا کیا حشر کیا تھا اس علاقے کے گروں کا ان کے روڈوں کا سکولوں کا بشمار شواید ہے کہ کون اڑا آتا رہا ہے ان سکولوں کو گر سکولوں کو کون اڑا آتا رہا ہے خود لوگوں نے بشمار لوگوں نے دیکھا ہے اسی طرح عزرستان میں آپ لوگوں نے کیا ہے تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے طاہر صاحب تو انہوں نے جو نوجوان تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک درخواست کی حکومت سے سٹیٹ سے حکومت تو کوئی فوج سے میں کہوں گا کہ دیکھیں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے ہمیں ہمارا انفرسٹرکچر دے دیں ہمیں ہمارے سکول بنا دیں ہمیں ایڈوکیشن کے مواقع دے دیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کو آپ پورا کریں کیونکہ تینتیس بلین ڈالرز آئے ہوئے ہیں جو وار اور ٹیرر کے اس پہ وہ کہاں غائب ہو گئے اس کا کوئی آج سات بلین کے لیے جتنے زلیل ہو خوار پورا ملک ہو رہا ہے وہ کہاں چلے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تو جب ان لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ دیکھو آپ ہمیں وہ دو تو ان پہ انہوں نے غدار کا لیبل لگا دیئے کہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ امن اور امان لائیں ہم نہیں کرنے دیں گے اس میں یہ نوجوانوں کی تنظیم یہ منظور پشتین کی یا یہ محسن دعوڑ کی پھر یہ علی وزیر کی اور بشمار بڑے اچھے اس میں نوجوان آئے ہیں جنہوں نے کہ اپنے علاقوں کے لیے آواز اٹھائیے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا چن چن کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے جو ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں گس کے یہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کس طرح بے دردی سے یہ مارتے رہے ہیں اور آج بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا جو ہم کئی پروگراموں میں اس کی مثال دے چکے ہیں کہ علی وزیر جو ہے وہ انیس مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی زمانت نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف میں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں میں ایمان مزاری کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بچی ہے ینگ بچی ہے وہ کافی یومن رائٹس اور اس کے لئے وہ کر رہی ہے لیکن جس طرح ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح اس کے کیس کو ڈیل کیا ہے کیا وہ کہتے ہیں یہ ہماری بچی ہے تو کیا یہ آپ کا بچہ نہیں ہے علی وزیر پاکستان کا بچہ نہیں ہے یا تو آپ ڈیکلیئر کر دے کہ نہیں یہ آپ ستیلے بچے ہو آپ پاکستان کے بچے نہیں ہو اور یہ جو بچی ہیں ہماری جو کہ ایلیٹ کلاس ہیں ان کے لئے ایک قانون ہوگا آپ کے لئے دوسرا قانون ہوگا تو یہ چیزیں جو لوگوں کو ذہنوں میں یہ چیزیں یہ لاوہ بن رہا ہے طاہر صاحب میں آپ کو یقین کرے میں ابھی جب پاکستان سے ہو کے آیا ہوں تو کیونکہ وہ بھی تھا کیونکہ ہمارا ایلیٹ ہے میں جوانوں کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا وہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ڈیماؤکرسی ہونی چاہیے پاکستان میں فوج کا اپنا ایک رول ہونا چاہیے کورس کا اپنا ایک رول ہونا چاہیے اب جو دوسرے سنٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ سب سے بڑی خطرناک چیزیں ہیں میں بیشمار نوجوانوں کو جانتا ہوں میں آپ سے بات کر رہا تھا میں ایک نوجوان کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ایمل ستار ایک پڑا پیارا نوجوان ایک ہائلی ایجوکیٹڈ فیملی اور میں چونکہ اس کے پورے بیگراؤنڈ کو جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے پاکستان سے پیار کرنے والے کتنا وہ پاکستان سے وہ رکھتے ہیں آج جب میں اس کے پوسٹے پڑھتا ہوں تو مجھے رونگ ٹھکڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی حرکتوں سے ان نوجوانوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ آپ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ کیا ہے آپ تو ستیلی وہ بھی سلوک بھی نہیں کر رہے ہو آپ تو مجھے اون ہی نہیں کر رہے ہو تو یہ لاوہ جب پکتا ہے تو اس کا ریزرڈ بہت خطرناک ہوتا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ چیزیں اس پہ غور نہیں کیا جو کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ابھی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ کب سے بلوچستان میں ہو رہا ہے کبھی بھی انہوں نے غور نہیں کیا یہ تو ہم چار نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں وہاں بات کریں چونکہ میڈیا پہ پابندی ہے وہاں روز ایک دو لاش ہے وہاں پہ گلیوں میں پڑی ہوتی ہے وہاں روز جو ہیں تو آغوا کیا جاتا ہے روز ان کو غائب کیا جاتا ہے کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا جب آپ نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے تو آپ کو کون بتائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط سمت میں ایک چیز جا رہی ہے اور اللہ نہ کرے ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہمارا ملکہ ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں ترقی کریں لیکن ان علات میں تو آپ کیا ترقی کرو گے دیکھیں ڈاوٹ سب آپ نے بات کی کہ ایک طرف جو چار بچے ہیں ان کو ریاستی مشینری کی طرف سے مار دیا جاتا ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر جو ان کے اپنے لادلے تھے وہ ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ سبھی محفوظ ہیں اور ان کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ بڑے ہی لادلے ہیں کوئی ان سے فکر نہیں کرنی چاہیے اب یہ چار نہتے بچوں سے کیا کسی کو فکر ہو سکتی تھی پچھلے ہفتے ہی کچھ خبر ہمیں ملی کہ ایک بلوچ کی جو آفیشلی لاش ملی ہے جو آپ نے کہا جن کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ اپنی جگہ پہ ہے ایک بچے ایک بلوچ بچے کو اغوا کرنے کی بھی خبر آئی یہ تو صرف پچھلے ہفتے کی باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں اور اگر آپ پچھلے سے پچھلے ہفتے میں جائیں گے تو پھر یہ جمع ہوتی چلی جائے گی چیزی صورتحال اب بدقسمتی سے سیکیورٹی کے پیرادائم پہ پاکستان کے ریاستی ادارے کام کرتے ہیں یعنی ان کے لئے کوئی اور پرائیٹی نہیں ہے آپ نے اور میں نے ذکر کیا اور کئی بار کرتے رہتے ہیں کہ کوارٹر بلین لوگوں کا جو دیش ہے جس کو پاکستان کی آرمی اور اس سے متعلقہ ادارے ہی چلاتے ہیں وہ اب سات آٹھ بلین ڈالر کٹھے کرنے کے لئے کولیشن گورنمنٹ کو پوش کر رہے ہیں چونکہ عمران خان سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا اب اس ساری صورتحال میں کیا اسی پیرادائم پہ چلتا رہنا ہے نظام آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ابنورمیلٹی ہے یہ اسی طرح ہی رہے گی کہ آپ کی پرائیٹیز صرف یہی رہیں گی کہ جو آپ کو سیکیورٹی ریسک ہوگا اس کو آپ مار دیں گے اٹھا کے لے جائیں گے جو مختلف بات کرے گا وہ اٹھایا جائے گا لیکن جو اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لئے ایکنومک بہتری ہے پلیٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ کبھی بھی پیش نظر نہیں رہے گی دیکھیں طایر صاحب ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ اس کو قتل کر رہی ہے ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو سٹیٹ ہی اس کا قاتل ہوتا ہے پھر ہمارے سامنے کچھ شوائد ہیں اور شوائد یہ ہے کہ ایک طرف ایک بچی نے ایک بات کی اور اس کے خلاف افعیار بھی درج ہو گئی اس کے خلاف کورٹ میں بھی چیزیں آ گئی ہیں اور اس کا وہ سارہ بھی ہوگا کیونکہ اس نے چیف افدیار میں سٹاپ کے بارے میں کوئی بات کی تھی یا فوج کے بارے میں کوئی بات کی تھی اب وہ فرنٹ پہ تھی دوسری طرف چار لوگ مارے گئے نہ ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نہ ان کی اس طرح کوئی دیکھیں آپ کی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آرمی پڑی ہوئی ہے کیا ان کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ وہ پتہ کر رہے ہیں کہ یہ چار جو نوجوان گھروں سے نکلے ہیں کانا کھا کے وہ نکلے ہیں جا رہے ہیں ان کو کس نے مارا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ نہیں پوچھتا کہ اب آپ کو سیکیوریٹی کریں پھر آپ سیکیوریٹی نہیں ہے آپ سے پشاور میں تو کوئی گزر کے نہیں سکتا پشاور کے جو ان کی چاونیاں ہیں جو ان کے ایریاز ہیں آپ جاؤ گے آپ کو کھڑا کریں گے ایک لبی کتار کھڑی ہوتی ہے آپ سے آئی ڈی مانگیں گے آپ سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو آپ اپنے ملک میں بھی ازادانہ نہیں گھوم سکتے وہاں پہ آپ پڑے ہوئے ہو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں جب آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سیکیوریٹی کیلئے کیا ہے اور ہم نے اس ایریہ کو صاف کر دیا ہے تو یہ پھر اس کے بعد کیوں ہو رہا ہے پھر میں نے تو یہ کوسٹن آپ سے کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو کیوں سیکیوریٹی تریٹ سمجھتے ہو وہ تو آپ کے بچے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ کے اسلامباد والے آپ کے بچے ہیں تو علی وزیر بھی آپ کا ہی بچہ ہے اسی ملک کا بچہ ہے وہ لوگوں کا الیکٹریڈ نمائندہ ہے اسی طرح محسندہ اور اس طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو سنیں وہ پہلے بار بار یہ کہتے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ مقالمہ کریں کہ آپ کے پرابلمز کیا ہیں میں نے پرسنلی میرے اس میں تو کوئی ایسی علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کے لئے چلغوزے کا باغ مانگا ہو یا انہوں نے کسی سیمنٹ کی وہ مانگا ہو پرمٹ مانگا ہو ٹھیک ہے وہ سہل پہ تو سارا قبضہ ہے چلغوزے کے باغ اس کے درختوں تک معاف نہیں کیا لیکن ان لوگوں کو تو جینے کا حق دینا آپ اب یہ کس طرف جائے گا تاہر صاحب وہ ٹرائبل لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے آپ نے کتاب لے لیے ان کو آپ نے در پر در کر دیا ہے ان کو آپ قتل کر رہے ہو ان کو آپ مار رہے ہو کب تک وہ خاموش بیٹے رہیں گے ایک دن یہ لاوہ بنے گا لیکن پھر وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیموکریسی چاہیے ان کو یا پھر ان کو وہ چاہیے پھر وہ آپ سے اپنا حساب کتاب لیں گے اور وہ اس حساب کتاب جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا کیونکہ اس ایریا کا اپنا ایک مزاج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی وہ صبر اور تعمل سے کام لے رہے ہیں آپ دائر صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں آپ ان کی باتیں سنیں آپ کب تک بندوق کے زور پر کسی کو دبا سکتے ہو آپ کر لوگے ٹھیک ہے وہ غریب لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے مسائلیں ان کے اپنے اپنے ایشوزیں آپ راو انوار کو تو لا کے ٹی وی پہ بٹا دیتے ہو اور ان کی صفائیاں آپ کرتے رہتے ہو لیکن آپ جو ہیں منظور کو آپ الاؤ نہیں کرتے ہو کہ وہ اپنی بات کرے آپ کسی بھی اس ایریا کے ان نوجوانوں میں سے کسی کو آپ میڈیا پہ لا کے ان سے کبھی بھی آپ نے ان کے آگے مائک نہیں پکتے کہ یہ آپ کے مسائل کیا ہے یا آپ کیوں اتنے آپ جو ہیں اتنے زیادہ غصے میں ہو آپ کا یہ نفرت کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ میری یہ وجہ ہے میں تو آپ سے کچھ نہیں مام رہا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیونکہ پاکستان کے اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے یہ جو دوسرا سائیڈ ہے اس کا پولیٹیکل سائیڈ پہ اس میں سب سے جو بڑی کیجولٹی ہوئی ہے یہ جو پولیٹیکل جو سارا گیم چل رہا ہے اس میں ملیٹری کی ہوئی ہے اس میں کوٹس کی ہوئی ہے گو کہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو پس رہا ہے ادھر بھی پس رہا تھا ادھر بھی پسے گا لیکن ان کے جو وہ ساری ہیں وہ اس میں جتنا اور یہ جو آپ نے کہا نا جو کمپین ان کے اگینٹ چل رہا ہے آپ میڈیا پہ چلے جائیں یا سوشل میڈیا پہ آپ حیران پریشان رہ جائے گے کہ ایک پاکستان کی فوج کے اگینسٹ ایک ادارہ جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کا ریسپانسیبل ہے صرف جنرل باجوا کے نہیں جو جو پوسٹر وہ بنا رہے ہیں جو جو جس طرح سے وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پاسیبل ہی کسی ملک میں لیکن اس کو تو آپ آت نہیں لگا سکتے ہو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے ایسا ایسی کوئی قوت ہے جو ان لوگوں کو بچا رہی ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے ورنہ میں بار بار علی وزیر کیسے لیے بات کرتا ہوں کہ اس بچارے نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے لوگوں کو میرے رائٹس دو اور وہ انیس مہینے سے پڑا ہوا ہے ایک قوت زمانہ کرتا ہے دوسرے کیس میں وہ اندر ہوتا ہے آج بڑی مشکلوں سے اس کو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں آئے ہیں کب سے بجٹ اجلاس شروع ہوا ہے ٹھیک ہے بارہ چودہ دن ہو گئے اس کو کسی میں اتنی جورت کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کا علی وزیر کہہ دیئے موجودہ حکومت بھی انہی کا کہہ دیئے تو وہ خود کہہ دیئے وہ اپنے ان میں اتنی جورت نہیں ہے کہ اپنے ایک امینے کو پروڈکشن آرڈر جاری کرے جب اعتراض ہوئے ہیں جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیے تو اس کو آج ہوئے ہیں کل اس کو لائے جائے گا تو جب آپ کے ملک کے یہ آلت ہیں آپ سوچتے ہو آپ انسان پاگل ہو جاتا ہے اگر دیکھیں اگر ہمیں اپنے اس ملک سے کوئی شوک نہ ہوتا کوئی تسلیح نہ ہوتی ہمیں یہ دل کو وہ نہ کہتے یہ ملک ہے یہ پچیس کروڑ کا تیس کروڑ کا ملک ہے وہاں کے لوگ بچاروں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے آپ نے تو سمن کی فیکٹریہ آپ نے چلوزے کے باغات آپ نے زمینے آپ نے ڈبل روٹی آپ نے سٹیل کوئی چیز آپ سے نہیں رہی فلمیں آپ ڈرامیں سب تک آپ نے اکر ان کو جینے کا حق تو دینا تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران کا وہ کر رہے ہیں دیکھو آپ پاکستان کے اپنے ایک ڈائنمیکس پاکستان کے سیاست کے جو ہم پہلی بواس ہو گئے یہ چھوتی تیسری بار وہ کال دے رہا ہے نا کتنے لوگ نکلتے ہیں وہ عام آدمی بچارہ اپنے مسائل میں گرہ ہوا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے عمران بیٹھتا ہے فلانہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتا ہے اس کو اس سے کرے یار مجھے روٹی ملے گی کہ نہیں میرے بچوں کو کپڑے ملے گا کہ نہیں میرے مکان ہے کہ نہیں اس پہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ بہت ہی ایک مایوسکن سی صورتحال جی ڈانٹ سب دیکھئے آپ یہ کہنے کہ ایک سطح پہ عوام مکمل طور پر مایوس ہے اور ان کو سیاسی جماعتوں پہ کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتماد نہیں دوسری طرف وہ پھر سیاسی جماعتوں کو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے ساتھ ساتھ انڈورس بھی کرتے ہیں اور یہ جو کلیشن گارمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں اور ہر حکومت کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیدی ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے جس اسٹیبلشمنٹ کا قیدی علی وزیر ہے مگر on the other hand اور سب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسف علی زرداری ہوں میاں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں مولانا فضل رحمان ہوں اس کلیشن گارمنٹ کے جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں بہت بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بہت باوسائل لوگ ہیں لیکن ان کی بھی دلچسپیاں اپنے اقتدار کے کھیل کی حد تک ہیں عمران خان کی بھی دلچسپی اپنے اقتدار کی کھیل کی حد تک ہیں عمران خان کے لادلے فوج کو اس وقت دیمونائز پہ تہاشا کر رہے ہیں مگر وہ خیر ہیں ان کی چونکہ الٹی میٹلی وہ لادلے ہیں اور ذرا سے ان کے گلے شکوے ختم ہو گئے تو وہ پھر پاکستان فوج کے ہی حامی ہوں گے اچھا پاکستان فوج کے نہ مخالف آپ ہیں نہ میں ہوں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست چلانے کا جو بنیادی ادارہ ہے چونکہ ریالیٹی یہی ہے کہ یہی بنیادی ادارہ ہے یہ نارمل طور سے سوچیں اور اگر یہی سیکیورٹی کے پیراڈائم رہے کہ جی بلوچ بھی گدار ہیں سندھی بھی گدار ہیں مہاجر بھی گدار ہیں پشتون بھی گدار ہیں تو اس رویے سے یہ پاکستان کی بیٹھی ہوئی اکانومی اور بیٹھے ہوئے جو حالات ہیں وہ اور ہی بیٹھ جائیں گے آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ دنیا کا اتنا پریشر ہے خاص طور پر ایکنومک پریشر ہے اس سے کوئی اپنی پولیسیاں یہ بدلیں گے اپنے آپ کو نارمل بنائیں گے دیکھیں تاہر صاحب آپ نے ایک بات کی لوگوں کی انوالمنٹ کی ہم جب کراچی کی اگزامپل لیتے ہیں وہاں پہ بڑے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں میجورٹی جو ہے تو بڑی ہائیلی ایڈوکیٹڈ چونکہ اربن علاقہ ہے اربن علاقہ ہے کافی مطلب ایڈوکیشن بھی ہوا ہے اور بڑے ہوئے ایٹ پرسنٹ ووٹ پول ہوا ہے دو دن پہلے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا کم ووٹ نہیں پڑا ہوگا آپ کے رولز ہیں کہ اگر ٹین پرسنٹ خواتین ووٹ سے کم ڈالے تو وہ الیکشن نل انوائیڈ ہو جاتا ہے آپ کے ٹوٹل پڑے ہیں ایٹ پرسنٹ یہ آپ کے وہ لوگوں کی سوچ آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں یہ جو آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہونا انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اپنے روٹی سے غرض ہے ہمیں اپنے مہنگائی جو آج پہ پہ پہنچئے ہمیں ان چیزوں سے غرض ہے جو ایکانیمی ہماری ہے جو ایکنومک سیچویشن ہے ہماری دیکھیں آپ ہماری تو اتنی کوئی سینکڑوں سال پورانی تاریخ نہیں ہے پارٹیشن کے بعد پچھتر سال کی تاریخ ہے تو وہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ پچھتر سال میں ہم یہاں تک کیسے پہنچیں ٹھیک ہے تو وہ انگلی ایک ہی طرف اٹھتی ہے آپ بے شک ڈینائے کریں آپ بے شک سارے کریں لیکن اگر اس ملک میں کوئی سسٹم چھوڑ دیا جاتا جو کہ ڈیموکریسی ہے تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے وہ اپنے آپ کو صدار تھی اس میں صدار آتا وہ آگے ملک آپ کے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ایک آئی ایم ایف اے آپ کو ون بلین ڈالر کے لیے جو ترسا رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیڈر نے اسی دن درنے کا اعلان کیا جس دن وہاں سے نیگوشیشن ہو رہی تھی آپ نے یہ میسیج کنوے کر دیا کہ یہ تو انپاپولر گورنمنٹ ہے تو آپ بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے جو سوکر لیڈرشپ ہے وہ بھی لوگوں کے فیوچر کے ساتھ لوگوں کے فیٹ کے ساتھ کلتی ہے ان کو اپنے ذات سے غرض ہے اور وہ ان کے کاسٹ پہ وہ یہ سارے گیم کل رہے ہیں آج آپ دیکھیں یہ جو اپارٹ فرم دس کہ ہماری اپنی سوچ کیا ہے آپ دنیا کے ہر عصے میں جا کے آپ کہہ رہے ہو کہ پولیٹیشن کرپٹ ہے منی لانڈر ہے آپ پہ آلیڈی پابندیاں لگی ہوئی ہیں آپ کیا میسیج کنوے کر رہے ہو کہ وہ یہ جو سارے ہیں آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے آپ کو یہ عقل نہیں آتی کہ آپ اس کو کسی زرداری کو یا نوہ شریف کو یا اس کو بدنام نہیں کر رہے آپ پورے ملک کے جو کہ مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس کو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے اور آپ دنیا کو کنوے کر رہے ہو کہ ہمارے سارے جو جو پولیٹیشن ہیں جو کہ گورنمنٹ میں رہے ہیں یہ جو ساری ہیں یہ انہوں نے کیے یہ منی لانڈنگ انہوں نے کیے یہ انہوں نے کیا آپ نے کیسز بنائے اور وہ سارے آپ نے دنیا کو بتایا اب جہاں پہ لیڈرشپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذات سے نہیں نکلتا آپ نے بڑی اچھی بات کیا کل اگر یہ ملیٹری یہ عمران کے پاس جائے کہ یار بس ٹھیک جو کچھ ہویا ہو جائے تو میں دوبارہ ہوں کرتے آپ یقین کریں ابھی جو ہیں وہ ان کی واوا ہوگی اور آپ دیکھ لوگے کہ سوشل میڈیا پہ وہ ان کے ترانے گائے گا اور کہے میں تو جنرل باجو کا کہا تھا میں نے تو اس کا نہیں کہا تھا آپ جائیں سوشل میڈیا پہ کہ جس طریقے سے وہ اس ادارے کو وہ کر رہے ہیں ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں اس کے لیکن ہم اس کے پولٹیکل رول کے خلاف جیسے آپ نے کہا ہم کبھی بھی ملیٹری کے خلاف نہیں ہے ہمارے ملک ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی ہیں ہمارے وہ ہیں اس پہ سارے ہمارے رشدار ہیں ہم اس کے پولٹیکل رول کے اگینسٹ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ کرے جوڑ توڑ نہ کرے پولٹیکل پارٹیاں بنائے پولٹیکل پارٹیاں بگاڑے نہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پارٹی میں ڈالتے اور پھر ان کو پکڑ پکڑ کے دوسرے پارٹی میں ڈال یہ نہ کرے اب چھوڑ دیں ان کو یہ پولیٹیکل پراسسس ہے خود بخود اس کی تطہیر ہو جائے گی جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک ٹھولا پالا ہوا ہے اس کے الیکٹیبلز کے نام سے تیس پہ انتیس چالیس لوگ ہیں جو کہ آپ کے پیرول پہ ہیں آپ جس طرف اس کو ہانگتے ہیں وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں جس دن آپ رات کو اس کا اشارہ کر دیتے ہو وہ آ کے دوسرے اس پہ چلے جاتے ہیں بشمار ہمارے سامنے وہ ہیں تو جب تک ان کا یہ ہو گا تاہر صاحب تو میرے خیال میں میں تو ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہوں کب تو سیکھو نا ابھی دیکھیں ابھی یہ چیز ہو رہی ہے یمران کو جس طرح لائے گیا تو ساری دنیا جانتی ہے ملیٹری ہی لائی تھی کورٹس ہی لائی تھی انہوں نے ایک یقتہ کر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار پہلے کہا چھ مہینے دو باقیدہ آپ کے آئیس پی آر کے ڈی جی نے آکے کہا ہے کہ اس کو چھ مہینے دے دو یہ اس کا رائٹ تھا عاصف قفور نے پھر کہا ہے نہیں ایک سال دے دو آلات ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ کا کام تھا اگر وہ کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس کو چلانے کی کوششی کہ وہ نہیں چل سکا اچھا ٹھیک ہے ایک وقت آیا آپ نے کہا میں نیوٹل ہوں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اپریشیئٹ کی ہے یہی چاہیے آپ ان کو کہو اپنا راستہ لو الیکشن کرواتے ہو ہاں ہمارا عیزہ بیسی تیکس انسٹیوشن کے ہمارے سپورٹ ہے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ سیکیورٹی کے ہمارے رسپانسیبیلیٹی ہے لیکن اگر آپ پھر اس میں ہو گئے یہ جو ریٹائر نکلے ہوئے ہیں جو چوکوں میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں ان کا ایک ایک آپ بیگراؤنڈ دے کے اس میں سے بیشتر تو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پہ لوگ کہتے تھے الیگیشن تو میں نہیں کہوں گا ثبوت تھے لوگوں کے پاس کہ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں یہ جو سو کارڈ دفاع تجزیہ نگار پتہ نہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ دفاع انہوں نے کب کیا اور کام پہ کیا ہے یہ جو آکے یہ بڑی بڑی بات ہے اور حکومت بناو اور حکومت تھوڑو یہ کیا تھا تو جب آپ خود یہ چیز اپنے آپ کو انوال کرتے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں کرتا رہا ہوں تو پھر میں نے بھی بولنا ہے بیسیتی سیویلین یہ میرا حق ہے کہ میں آپ پہ پہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو پہلے بھی جب آپ غردی میں تھے اس وقت بھی آپ نے غلط کیا ہے ابھی اگر آپ کو پولیٹیکل اس کا شوک ہے ویلکم کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ ٹھیک ہے آپ آج ہیں لیکن جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں پھر یہ ستارے اور یہ یہ تم گئے جو ہے تو آپ نہیں لٹکا ہوگے پھر آپ ایک سیویلین ہو پھر آپ اپنے آپ کو ریٹائر جنرل ہو نہیں کہو گے پھر آپ اپنا نام علی کھلی خان رکھو گے ریٹائر جنرل نہیں کہو گے تو اگر آپ کو شوک ہے پولیٹیکس کوئی برائی نہیں آپ آجائے لیکن اگر آپ اپنے ساتھ ریٹائر جنرل ہو ریٹائر کرنل ہو ریٹائر برگیڈیر کہو گے پھر میں نے انگلی اٹھا نہیں ہے میرا رائیڈ بنتا ہے جی عثمان صاحب صورتحال بڑی افسوسناک ہے ہر فرنٹ پہ ہیومن ڈائٹس کی بات ہو وہاں کی جو اقلیتی قومیں ہیں چونکہ میں ذاتی طور پر لفظ پسند نہیں کرتا اقلیتی لیکن وہاں پہ چونکہ بڑھتا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی غیر مساویانہ سلوک ہوتا ہے اور سیاسی سیچویشن بھی ہمیشہ اتل پتل کشکار رہتی ہے شاید اسی کا فائدہ کوٹ ان کوٹ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے لیکن ان حالات کے ساتھ کب تک یہ ریاستی امور چلیں گے دیکھیں یہ اب طیر صاحب وہ ٹریلین ڈالر کا کوئسٹن ہے جس کا میرے قلب ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتا کیوں کوئسٹن ٹریلین ڈالر کا ہے ایک بلین ڈالر بھی نہیں ہے ایک بلین نہیں ہے ایک نہیں ہے ہمارے پاس میں آپ کو ایک بات بتاتا یہ ساری جو صورتحال پہ ہم کھڑتے رہتے ہیں بیسی تھی ایک سیویلین کے ایک پاکستانی کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ بائزت زندگی گزارے آپ یقین کریں میں شام کو واگ کرتا ہوں مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کاش میرے نوجوان بھی اسی طرح کیل رہے ہوتے او دن میں رات دس بجے میں واگ پہ نکلا ہوں تو ینگ بچے اور بچیاں وہاں پہ یہ بیس بال کر لیتے ہیں میں کھڑا رہا ہوں اور میں سوچتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے بارے میں کہ کیوں ہم ان کو یہ ماحول نہیں دے سکتے کہ وہ بلا خوف و خدر وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ کھیل سکے وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے جب تک آپ کے انسیچیوشنز دیکھیں انسیچیوشنز ملیٹری نہیں ملیٹری کا تو یہ رول ہے لیکن روکے گا کون ایک دو بار اٹیفیشل طریقے سے یا جنون طریقے سے کوشش ہوئی کوٹس سے کہ ان کو روکنے کی لیکن ان کا انجام کیا ہوا ان ججوں کے ساتھ کیا شروع ہوا ابھی یہ جو جنرل مشرف کی آج کل یہ بات چل رہی ہے ٹھیک ہے میانواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا اس نے بھی کہہ دیا میں ایک کوئیسٹن پوچھتا ہوں انسانیت اپنی جگہ پہ وہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کوئی انسان تکلیف میں ہو یہ پیسے تھی یومن رائٹس کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے اللہ اسے صحت دے اللہ اس کو کرے کوئی اس پہ نہ ہو اس کی فہم دیئے ہوئے لیکن کیا اس شخص نے اکبر بکٹی پہ رہم کیا تھا کیا اس شخص کی وجہ سے جو میرے ستر آزار لوگ گلیوں کوچوں میں بے دردی سے مارے گئے ہیں اس نے ان پہ رہم کیا تھا کیا انہوں نے جو ساڑھے چار پانچ سو لوگوں کو بیچاتا جو خود کہتا ہے کیا ان کے ماہوں پہ اس نے رہم کیا تھا کیا اس نے بنظیر پہ رہم کیا تھا جب اس کو بے دردی سے گلی میں اور اس میں سڑک پہ مارا ہے آپ کون سے رہم کی بات کرتے ہو کیا اس نے آئین پہ رہم کیا ہے کیا اس نے لال مسجد میں رہم کیا تھا جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ کون سے رہم کی بات کرتے ہو آپ انگلینڈ سے زیادہ معذف سوسائٹی نہیں ہو اگر وہ کسی کو نکال کے اور اس کو پانسی پہ چڑھا سکتے ہیں کیوں کہ آپ نے میسج کنوے کرنا ہے جب تک آپ یہ میسج کیا ہوا ہے جسٹر سید و کیار مرہوم نے اس کو سزا سنائی اسی دن ایک شخص آیا پہلے میسج کیا کنو ہے کہ ملیٹری میں کمانڈوز میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ہمارے کمانڈر کو انہوں نے کورٹ نے پانسی کی سزا دی ویڈن نو ٹائم ایک شخص آیا ہے اس نے پیٹیشن کیے اور وہ پوری کورٹ ہی اڑا دی جو کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی تے اور جو کہ لیگل اس کا ایک سٹیٹس تھا ایک جج نے جو ابھی سپریم کورٹ میں بیٹا ہوا ہے اس نے پوری کورٹ ہی اڑا دی آپ کا اگر یہ اٹیچوڈ ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ملک جو ہے تو اس میں انصاف ہے یا اس میں قانون ہے یا اس میں کسی میں جرد یہ جو سپریم کورٹ ہماری روز یہ نگرانیا کرتی رہتی ہیں حکومتوں کی کوئی اتنی جرد ان میں ہوئے کہ وہ مشرف کان چلا گیا اس کو تو سزا ہوئی ہے کوئی جرد کیے کسی کورٹ نے کہ بھئی وہ تو سزایافتہ ہے آپ اس کے لئے راستہ موار کر رہے ہو کہ وہ آ جائے بار میں جائے آپ کے کورٹ اور ان ڈیسیزن کا کیا ہوگا کس کے پاس وہ اختیار ہے کلیر آپ کا دیکھیں بدقسمتی کیا ہے سارے معذب دنیا میں بیسیتی لاکہ سٹورن کے ہم کتابیں دیکھتے ہیں ہم آئین دیکھتے ہیں اس میں سے ہم اپنے لئے جواز تعلاش کرتے ہیں کہ میں کورٹ جاؤں گا تو میں کونسی دلیل دوں گا اس کیس میں وہاں پہ لوگ ججوں کو دیکھتے ہیں کہ کونسا جج بیٹا ہوا ہے اور وہ ڈیسیزن آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ چار جج اگر بیٹے ہوئے تو ڈیسیزن کیا آئے گا کس کے فیور میں آئے گا تو جب تک آپ کے انسیچیوشن جس طرح ہوگی تاہر صاحب میں تو پرس نہ دی بہت لمبار سا ہوگیا ہم اسی سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں اور اسی میں وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے مایوسی افسوس ہوتا ہے جب کوئی بھی میں نے آپ کہا نا ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ بھئی آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے ہم نے گالی نہیں دی کسی کو ہم نے کسی کے ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ دیکھیں کہ اس کے ذات کو لے کے اور پورے انسیچیوشن کو جس طرح چھوکو اور اس میں وہی ریٹائر ملیٹری والے جو ان کی جو حشر کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والے ہیں نہیں تو آپ مجھے پھر کس طرح روک ہوگی لیکن ان کو تو ڈاکٹ صاحب کوئی نہیں روک پا رہا بلکہ ان کو بہت ہی لائٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ بارحال اپنے ہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ان کی غلط فہمیاں ہیں تھوڑا غصہ ہے تو ان کی خیر ہے لیکن یہ جو غریب غربہ ہیں جو بلوچ کوئی بات اٹھاتا ہے پشتون بات اٹھاتا ہے تو یہ کیوں اٹھاتا ہے اس کا تو وہ کلہ کمہ کر دیتے ہیں اور یہی ابنورمیلٹی ہے اس ریاستی مشینری کی ڈاکٹ صاحب آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں پہ نوجوان یہاں پہ ہمارے جو نوجوان فریلی اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پلٹیکلی وہ کسی بات سے اگری کریں نہ کریں پرائم منسٹر ٹوڈو کو بارے میں کوئی سخت بات بھی کر دیں کوئی یہاں پہ نہیں ہے وہ سب کو اپنی رائے کا حق ہے خیر اس طرح کی صورتحال پاکستان میں تو ممکن نہیں اور پاکستان جیسے ملکوں میں ممکن نہیں آخر میں یہ بتائیے کہ ہم جو ڈائیسپورا کے لوگ ہیں آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ سوشل میڈیا پر اپنی ٹاک شوز میں اب ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں مگر ہماری بھی بہت بڑی کمیوٹی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کینیڈا میں ہے امریکہ میں اس سے بڑی ہے یورپ میں ہے میڈل ایسپ میں ہے وہ بھی تقریباً ڈیوائیڈڈ ہے فرنکلی اسی طرح جس طرح پاکستان میں لوگ ڈیوائیڈ ہیں ایک نیچرل جی بات ہے کچھ مطلب فوج کے ان ایکشنز کی ہمایت کرتے ہیں کچھ مخالفت کرتے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں کچھ طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں مگر جو بنیادی ہیومن رائٹس ہیں ان کے بارے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ یہاں رہتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے ڈائیسپورا ایڈ لیسٹ ہیومن رائٹس کے لیے یہ جو ہم جل رہے ہیں ہمیں اگر ہم جل رہے ہیں نا تو ہماری اوپر آگ لگی ہوئی ہے آپ بلوچیوں سے پوچھیں ان کے نوجوانوں سے پوچھیں آپ میرے پختنخواہ کے ٹرائبلز اور اس ایریا سے پوچھیں ان لوگوں کے وہ مسئلے نہیں ہیں ان لوگوں کو یہی ساپ کتاب رہتا ہے کہ ڈالر ادھر چلا گیا تو میں نے ادھر پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ ایکسوسارٹ بڑھ گیا اور ایکسوسارٹ کم ہوا ہے میں سب کی بات نہیں کرتا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یعین کیا کہتا ہے یا آپ کا قانون کیا کہتا ہے ان کو اس سے غرض ہے کہ امران کرکٹر ہے اور وہ میرا میں اس کا شدائی ہوں یا میں زرداری صاحب کو فالو کرتا ہوں یا میں شعباز شریف اور نواز شریف کو فالو کرتا ہوں میرے لیڈر ہے چاہے وہ غلط کریں وہ آپ کے ہیرو ہے چاہے وہ ٹیک بھی کریں تو وہ آپ کے ہیرو ہے جب تک ان سے نمبر ایک ہم نہیں نکلیں گے ہم سوچیں گے نہیں کیا اس ملک میں ہم چاہتے کیا ہے میں اگر عمران کی حکومت چاہتا ہوں تو کس لیے چاہتا ہوں کیا اس نے جو چار سال حکومت کیے اس نے ایک کوئی چیز ایسی کیے جو آپ بتا سکو کہ ہاں یہ ایک چیز اس نے کیے وہ کروڑ نو کری ہے اور پتہ نہیں پچاس لگ گر اور یہ انصاف ہوگا اور وہ ایک ایک مخالف کو پکڑ پکڑ کے اور اس میں ڈال دیا تھا آیا آپ یہ چاہتے ہو کہ مخالفین کو پانسی لٹکایا جائے مخالفین کو نائل کر کے خود جو اطایات صدر یا پرائم منیسٹر بنا جائے اور یہی دوسری پارٹ یوں کا بھی ہے کہ آئے آپ لوگ کو صرف یہ چاہیے کہ بلاول پرائم منیسٹر بنیں اور میاشابہ شریف پرائم منیسٹر بنیں کہ نہیں آپ اس لوگ ملک میں حقیقتا کوئی چینج چاہتے ہو اور وہ چینج آپ کو آئین کے عملداری سے ہوگی قانون کے عملداری سے ہوگی لوگوں کے بنیادے حقوق سے ہوگی لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو آپ لوگوں نے خصوصاً یہاں پہ بات کی ہے آپ کی بھی ڈسکیشن ہوتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے ان کو اس چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ نہ اس ٹریٹ میں گئے نہ ان کا کوئی جو جو ہیں مطلب میں سب کی دوبارہ کہہ رہا ہوں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہوئے جو اور وہ فکر کرتے ہیں لیکن میجور اڈی کی میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ میں یہ اپنے نوجوانوں سے خصوصاً میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے اب جو ڈیویجن آئی ہوئی ہے جو پولیٹیکل وہ چیزیں ہوتی رہیں آپ لوگ اپنی آویرنس بڑھائیں آپ لوگ بیٹے ہیں آپس میں آپ لوگ پہچانے اس کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس نے کیا ہے اتنے سالوں سے تیس چالیس ہو گئے ہیں کیوں کیا ہے اور یہ جو آپ نے ستر آزار لاشے گلیوں کچھوں میں اٹھائیے کیا اور روز آپ چار چار اٹھاتے ہو کیا آئندہ بھی اس طرح کرو گے نہیں کرو گے تو اس کے لئے سٹریٹیجی بناو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ منظور پشتین والی جو وہ ہوتی میں ان سے بھی کئی وار میں نے گلہ کیا کہ تم لوگوں نے اس کو پراپرلی ہو نہیں کر سکے ہو ایک انڈیجنس ایک مومنٹ شروع ہوئی ہے آپ لوگ آگے بڑھا نہیں سکے ہو بشمار ملکوں میں پابندیہ ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ بشمار میں مجھے اور آپ کو کیا پڑھئے آپ کا پجاب سے تعلق ہے میرا پختمخواہ سے تعلق کہ ہم یہاں پہ ٹیک ٹاک اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہے ان لوگوں کا نہ تو اپنے الیکشن لڑنا ہے نہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے نہ ہوا ہمیں پہچانتے ہم ان کے ہم فرض سمجھتے ہیں بیسیت انسان کے کہ ان کے انسانیا کو کے لئے آواز اٹھائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے وہاں کہ جو نوجوان ہیں ان کو خصوصا سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے کب تک یہ آواز نہیں اٹھائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان علی صاحب ویورز بات چیت سن رہے تھے گفتگو میں ڈاکٹر عثمان علی صاحب کی اور کنکلوجن ان کا یہی ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی نیاد کنیڈین ہوں امریکن ہوں میڈل ایسٹرن ہوں یورپین ہوں آسٹریلین ہوں وہ یہ سوچیں کہ کیا ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان میں جو ایک بہت سنگین مسئلہ ہے یہاں سے آواز اٹھائی جائے یا نہ اٹھائی جائے یا پھر وہ اپنی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیں اور کیا پھر یہاں سے اٹھی ہوئی آواز کوئی معنی بھی رکھتی ہے انٹرنیشنل فورم پہ اور پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے پہ معنی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو میرا اور ڈاکٹر عثمان علی صاحب کا یہ خیال ہے کہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے کیونکہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم اپنی انسانی غفلت کے شکار ہوں گے گفتگو میں انھی موضوعات پر باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا گفتگو کا تیزیہ ڈاکٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے بہت شکریہ